بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان ویڈا فورکاست میں حشام دید ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اورانوالی ہر اپ ڈیٹ کو بروقت حاصل کیجئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشترے علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہا جبکہ میدانی علاقے شدید ان کی لپیٹ میں رہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشترے علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا جبکہ میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں رہیں گے بارشوں کا ایک نیا سلسلہ کل راہ سے پاکستان بسر انداز ہوگا جو تین سے پانچ فروری کے دوران ملک کے بیشترے علاقوں میں ہلکی بارش کا باعث بنے گا تفصیلات کے مطابق اس دوران تین سے پانچ فروری کے دوران ملچستان میں کوئٹا، سبی، یوب اور مکران ڈویجن بارش کے امکانات ہیں دیگر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا سندھ میں اس دوران لڑکانہ، سکھر، دادو سمید ملہی کا علاقوں میں چند ایک مقامات ہلکی بارش کے امکانات ہیں دیگر تمام علاقوں میں کسی قسم کی بارش کے توقع نہیں کی جا رہی پنجاب میں یہ سلسلہ تین کی شام سے اور چار فروری کو مختلف علاقوں میں بارش کا باعث بنے گا اس دوران پنجاب کے تمام در علاقوں میں کہیں کہیں بارش کے امکانات ہیں البتہ اس دوران خطہ پورٹوہار اور اسلامباد، راول پینڈی، لاہور، گجرنوالا کے علاقوں میں نسبتاً بہتر بارش ہو سکتی ہے اور ان علاقوں میں گجر گر چمک کے بادل بننے کی توقع کی جا رہی ہے دیگر علاقوں میں ملتان ڈیرہ غازیہان، بھاولپور ڈویجن، ساہیوال ڈویجن، فیصلہ آباد اور سرگودہ کے علاقوں میں بھی چند ایک مقامات بارش کے امکانات ہیں خیبر پختونہا کے تمام در علاقوں میں بارش کے توقع کی جا رہی ہے اس دوران ڈیرہ اسماعیل خان، سمید ملہی کا علاقوں میں اچھی بارش کے امکانات ہیں کوہارٹ، بننوں اور دیگر علاقوں میں کہیں کہیں بارش کے امکانات ہیں کشمیر کے بھی تمام در علاقوں میں بارش اور برباری کی توقع کی جا رہی ہے پانچ فروری کو یہ سلسلہ ملک میں ہتم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہشکھوائیں پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی مزید تفصیلات کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور آنے والی ہر اپ ڈیٹ کو بروقت حاصل کیجئے شکریہ